دوستو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ جب خدای بزرگ و برتر کسی انسان کو کسی جانور کی یا کسی دوسرے انسان کے قربت میں کچھ لمحے گزارنے کی اجازت دیتا ہے تو ان کے ماں بین انسیت محبت اور پیار کا ایک ایسا بندن اور ایسے کا رشتہ جو ہے وہ بن جاتا ہے جس سے انسان چاہ کر بھی اپنا مو نہیں موڑ سکتا زیر نظر جو ویڈیو کلپ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ لاہور کے اندرون علاقے کا ہے جہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ جس کے عمر بمشکل گیارہ بارہ سال ہوگی اس بچے کے والدین نے قربانی کے لیے دو بکرے خریدے اور یہ بچہ کافی عرصے تک ان بکروں کے قریب رہا ظاہر ہے کہ ان بکروں کے لیے پٹھے لے کر آتا تھا انہیں گاز پوس ڈالتا تھا انہیں چارہ ڈالتا تھا اور ان بکروں کو اپنے ساتھ لے کر گلی کچوں میں گھومتا پھرتا بھی تھا اس لیے اس بچے کی ان بکروں کے ساتھ انسیت اتنی بڑھ گئی کہ جب عید کے دن ان بکروں کو قربانگاہ کے طرف لے جانے کے لیے اس کے بڑے بھائی اس کے چچا اور اس کے والد اس کی طرف بڑھے تو یہ بچہ باقاعدہ رونا شروع ہو گیا اور یہ اپنے بکروں کو کہیں جانے ہی نہیں دے رہا تھا کافی دیر مشقت کرنے کے بعد کافی دیر بچے کے ترلے کرنے کے بعد جب یہ بچہ نہیں مانا تو وہ اس سے چھین کر یہ دونوں بکرے اس سے دور لے گئے تاکہ وہ انہیں قربان کر سکیں اور یہ بچہ اس طرح دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا گویا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی ماں اپنے بچوں کے بچھڑنے پر رو رہی ہو اس بچے کی محبت جو ان جاندنوں کے ساتھ ہے اسے دیکھ کر یقینی طور پر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اپنی سب سے عزیز چیز جب خدا کی راہ میں قربان کرنی ہوتی ہے تو انسان کیسا محسوس کرتا ہے اور اگر یہ بچہ ان بکروں کے جانے پر ایسا محسوس کر رہا ہے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس وقت کیا سوچ رہی ہوں گے جب اپنے سگے بیٹے کے گلے پر انہوں نے چھوری چلانا ہوگی دوستو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دیکھتے رہیے دہ گھرین